ہم کو اللہ رب العزت نے کھانا دیا ہے پانی دیا ہے گھر دیا ہے ٹھیک سے رہتے ہیں یاد رکھئے وہ اپنے گھر سے نکالے گئے ان کو قتل کیا گیا بیوائیں سسک رہی ہیں آج یتیم بلک رہے ہیں آج نوجوانوں کا خون ہے جو سوکتا نہیں ہے بیت المقدس میں مسجد اقصہ کے اطراف خیموں میں دھکیل دیا گیا ان کو ان کی زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا دنیا میں کوئی آنکھ نہیں تھی جو ان کیلئے روئے سوائے ان مومنین کے لئے جن کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں تھی عالمی اسلام کے مومنین ان کے لئے دھڑکتے ہیں وہ روتے ہیں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے میری ملاقات سابق امام مسجد اقصہ کی ان سے بھی رہی اتفاق سے کوئی کہتا کہا کرتے تھے بیچارے تم وہاں آ کر کے کیا کر سکتے ہو ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ جب تم تحجد کی نماز میں ہو تو ہمارے لئے تم دعا کرتے ہو اتنا تو تم کر سکتے ہو ہم تم سے یہی چاہتے یاد رکھئے خیموں میں جو دھکیل دیئے گئے تھے اور بچے تھے آج وہ دادا ہو گئے اسی مرکز میں ایک خلسطینی سے میری ملاقات تھی اور میں نے جب ان سے یہ تذکرہ چھیڑا تو انہوں نے کہا میں اس کی خود مثال ہوں میں آج بڑا ہو گیا میں خیمے میں پیدا ہوا خیمے میں جوان ہوا خیمے میں بچے پیدا ہوئے خیمے میں میرے بوتے پیدا ہوئے عالم کے اسلام کا ضمیر کہاں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہمارے پرخوں کا جو ہمارے پاس احساسا ہے وہ یہی ہے کہ جو دو حرمین ہیں وہ آزاد ہیں ہم مکہ جا سکتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کے خان قبعہ میں عبادت کر سکتے ہیں ہم ہم نہیں جا سکتے ہیں حالات تنگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہمارے اصلاف کی قربانیاں جن پہلے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہیں وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں جو پریشر ڈال سکتے ہیں عالم اسلام کے حکمرہ وہ دھیرے دھیرے سرنغو ہوتے جا رہے ہیں اپنا سر نیچے کرنا چاہے جا رہے ہیں عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالت الحمدللہ اسی نہیں ہے ان کے دل میں ایمان دھڑکتا ہے لیکن آپ ان کے حکمرہ کو کیا کہیں گے ہمارے بہت سارے تعویر کرنے والے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ریبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے ساتھ سلح کی تھی لیکن آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو یہودیوں سے سلح کہتی وہ یہ تھی کہ تم دھوکہ نہ دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس اقتدار اور طاقت آ رہی تھی آپ نے یہودیوں کو کہا تھا تمہاری دھوکہ دھڑی جیسا حضرت موسیٰ کے ساتھ کی ویسا یہاں مت کرنا ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ ظلم نہیں رہے گا ظالم کا ساتھ تم نہیں دوگے ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہ کہ مدینہ شریف کے تحفظ کے لئے تم کو کام کرنا ہے اور جس دن انہوں نے دھوکہ دھڑی کی اور انہوں نے وعدہ خلافی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا اور تم کی سخصدائیں وہ ہے معاہداج دوست اور ساتھیوں آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ مسجد اقصہ کیا ہے فلسطین کا مسئلہ کیا ہے قدس کا مسئلہ کیا ہے اپنی بیویوں کو بتائیں نیو جنریشن ہے اس کو بتائیں اور یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی آیت جب تک اس زمین پر انسان بستا رہے گا یہ آیت بولتی رہے گی اے لوگ جو ایمان لائے ہو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ مناؤ بعد ہم اولیاء یہ آپس میں دوستی کریں تو کریں تم میں سے کوئی اگر ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو انہی میں شمار کیا جائے گا اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ مسئلہ اسی نہیں رہے گا کتنی ظالم اس دنیا میں آئے چلے گئے آج جو ظالم ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں اسرائیل کی اور جو ہمارے نادان حکمران ہیں جو ان کی پیچھے چل رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہوگا عالم اسلام اور پوری دنیا کے مسلمان مجد اخصہ کے لئے ان کا دل پھڑکتا ہے ان کے دل بھی ایمان ہے ان کی دعائیں ہیں انشاءاللہ والعزیز حالات بدلیں گے جیسے ہم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ہم مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ والعزیز مسجد اخصہ میں ہماری نمازیں ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق نافعہ پائیں